ڈاکٹر بھیم راو آمبیڈکر کی 127 وی جہنٹی پر دیش کے راشت پتی رامنات کومن نے آمبیڈکر جنس تھل مہو پہنچ کر بابا صاحب کو شردھانجلی اربیت کی اس موقع پر مد پدیش کے مہو میں آیوجد آمبیڈکر مہاکوم میں دو لاکھ سے ادھیک شردھالو شامل ہوئے وہی پردان مندری نریند مودی آمبیڈکر جہنٹی کے موقع پر 36 گرد پہنچے اس طوران انہوں نے بیجاپور میں کیندر اور راجی سرکار کی ویبین پریوجناؤں کی نیو رکھی انہوں نے آیوشمان بھارت ابھیان کے تحت پہلے سواستے کیندر کا ادھگھاٹن کیا پردان مندری نے اس موقع پر کہا کہ 14 اپریل کا دن دیش کے لیے بہت مہتپورن ہے آج بھارت رتن بابا صاحب بھیم راو آمبیڈکر کی جہنٹی ہے انہوں نے کہا کہ آج میں جو کچھ ہوں بابا صاحب کی وجہ سے ہوں آج بھارت رتن بابا صاحب بھیم راو آمبیڈکر کی جہنم جہنٹی ہے آج کے دین آپ سبھی کے بیچ آ کر آشد باد لینے کا اوثر ملنا میرے لیے یہ بہت بڑا سو بھاگیا ہے بابا صاحب بھیم راو آمبیڈکر کی جہنم 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 آپ دونوں ہاتھ اوپر کر کے میرے ساتھ بولیے جائے بھیم جائے بھیم جائے بھیم بہو جن سماجوادی پارٹی سپریموں مائیواتی نے آمبیڈکر جہنٹی کے موقع پر بھارتی جہنمتہ پارٹی کے دلیت پریم کو ناٹک بتایا ہے مائیواتی نے کہا محمودی جی اور ان کی سرکار سے کہنا چاہتی ہوں کہ بابا صاحب کی جیون سے جوڑے سمارکوں کے ادھگھارٹن اور ان کے نام پر یوجناوک کو شروع کرنے سے دلیتوں کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بابا صاحب کے کرونوں انیائیوں کے پرتی ہین بھاؤنا کو بدلنا ہوگا جو ابھی تک نظر نہیں آرہا ہے بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کے نام پر ان کے دوارہ آئے دن کی جا رہا ہی کسن کسن کی ناٹک بازی سے ان ورگوں کے اوپر کچھ بھی پربھا پڑنے والا نہیں ہے اس لئے اب ان کو بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کے نام پر اپنی دکھاپ کی ناٹک بازی بند کرنے چاہتے ہیں اور اس کے سطان پر اب ان کو یعنی بی جے پی اینڈ کمپنی کے لوگوں کو ان کے انویائیوں کے آتو سممان وے وکاس اب ہم اکٹھان کی طرف پوری مانداری وے نسٹہ سے دیان دینا چاہتے ہیں تب ہی پھر یہ لوگ ان ورگوں کے دلوں میں اپنی تھوڑی بہت جگہ بنا سکتے ہیں ورنہ پھر ان کے اس دوہرے ماپ دن سے ان کو کچھ بھی راجنیتک لاپ ملنے والا نہیں ہے کامن ویلز کیمپس میں شنیوار کو کھل کا دس وادین بھائیت کے لئے سوڑنیم رہا بھارتی کھلاڑیوں نے سنہرہ پردیشن کرتے ہوئے بھارت کی جھولی میں اب تک چھ گولڈ سہید کل آٹ میڈل ڈال دیئے ہیں باکسنگ میں ایم سی میری کوم گورو سولانکی شوٹنگ میں سنجیو راجپوت اور بھالا فیک میں نیرہ چوپڑا نے گولڈ میڈل جیتے کچھتی میں بھارت کے سمیت نے ایک سو پچیس کلو گرام ورگ میں راشت منڈل کھیلوں میں پرشوں کی فری سٹائل پردہ میں ووکوور ملنے کے بعد گولڈ میڈل جیتا پہلوان وینیش فوگارٹ نے محلاؤں کی پچاس کلو ورگ فری سٹائل مقابلے میں گولڈ میڈل اپنی نام کیا جمہو کشمیر کی مکہ منتری محبوبہ مفتی نے جمہو کے کٹھوا میں ہوئے دشکرم کے معاملے میں فاسٹ ٹیک کوٹ کا گٹھن کرنے کا نیرنے لیا ہے محبوبہ جمہو کشمیر ہائی کوٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کریں گی کہ فاسٹ ٹیک کوٹ کا گٹھن ہو جس سے ٹائل کی پرکریا نبے دن میں پوری ہو سکے امریکی راشپتی ڈونل ٹرمپ کے ہوائی حملوں کی گھوشنا کے بعد شنیوار کو امریکہ دوارہ سیریا پر حملہ کر دیا گیا ٹرمپ نے حملے کا آدیش سیریا میں ہوئے کتھت رہ سائنک حملوں کے قریب چالیس لوگوں کی موت کے بعد دیا تھا سیریا کی وائیو رکشہ سیوہ نے امریکہ فرانس اور بریٹین کی ان سے یک تھملوں کا جواب بھی دیا اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں